ایزی کوکنگ میں آج ہم نہارے بنا رہے ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہے کیونکہ اس کے مسالے مارکٹ میں اویلیوال ہیں لیکن میں نے مسالہ گھر میں تیار کیا ہے اور گھر کا مسالہ زیادہ مزیکہ ہوتا ہے اور وہ میں ایک علیہ دی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس نہاری کا گوشت تھوڑا سا علیہ دی ہوتا ہے اور اس میں ہڈییں بھی ہونی چاہیے اور گوشت کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے یہ میں نے ویل کا گوشت لیا ہے ممکن ہے پاکستان میں آویلیبل نہ ہو لیکن یہ کہ آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اور بیو سے بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے سمپل تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں گوشت ڈال دیا ہے اب آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں بیو سے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہوم میٹ میں ہاری مسالہ ڈالیں گے جس کی ویڈیو میں بہت زلد بنا کر آپ سے شیئر کروں گی اب میں اس میں اتنا مسالہ بناؤں گی کہ مجھے اس کے نمک مرچ اپنے ذائقے کا مطابق ٹھیک لگے اور یہ تقریباً ایک چمچ پہلے گر گیا ہے اور ایک چمچ یہ ہے ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا ہلکا سا بھونے گی اور پھر اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح گھل جائے اب اس میں اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ گوشت گھل جائے میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ابھی کچھ اور بھی ڈالوں گی کیونکہ ہم نے اس کی گریوی بھی رکھنی ہے نہاری بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس ملکم سالہ موجود ہے میں نے ہاف کلاس اور پانی ملا دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں میٹ اچھی طرح گل جائے اور گریوی بھی تھوڑی کم ہو جائے اب ہم نے نہاری کی گریوی کو تھوڑا سا تھک کرنا ہے اس میں ہم آٹا ملائیں گے اور یہ وہ آٹا ہے جس کے ہم روٹی بناتے ہیں آپ نے اسے تھوڑا سا ڈرائے روست کر لینا ہے میں نے یہ تین چمچ ڈال لے ہیں اور اسے ڈرائے روست کر رہی ہوں اور پھر اسے پانی میں گھول کے نہاری کی گریوی میں ملا دوں گے ڈرائے روست کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اب ہم پانے میں دو چمچ آٹا ملاتے ہیں یہ ہم نے ڈرائے روست کیا ہے تھوڑا ساور ملا دیتے ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے گریوی میں ملانا ہے اب ہم گریوی میں یہ پیسٹ ملاتے ہیں جو ہم نے آٹے سے بنائی ہے آٹے کا کچھاپن تو ہم نے پہلے ہی اسے ڈرائے روست کر کے ختم کر دیا تھا بس اب یہ دو تین اُبالے آئیں گے تو تیار ہو جائے گی یہ نہاری ہے اب ہم نہاری کے اوپر پیاس ڈارک پراؤنگ کر کے آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اس سے نہاری کا ذائقہ اور بھی مزے کا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھا گریہ ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ علیدہ ہو گئی ہیں اب ہم آپ کو پلیٹ میں ڈار کے دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی